اللہ علیہ وآلہ 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 عظم اللہ عجورنا وعجوركم بے مصابنا بالحسین وآلہ 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 وآ سلاللہ علیہ وسلم السلام علیہ وسلم وعلیہ وسلم وعلیہ وسلم وعلیہ وسلم وعلیہ وسلم وعلیہ وسلم وعلیہ وسلم آج کی جو گریٹنگ ہے اس پہ توجہ کریں ہر مرتبہ ایک مجلس سے کچھ نہ کچھ لے کر جائیں آج جب آپس میں ملاقات کرو تو اس طرح سے کہو عظم اللہ حجورنا وحجورتوں ومسابن بالحسائن ہمارے اور آپ کے عجر کو عظیم کرے اس مسئیبت وزمائے حسائن پر علیہ السلام وَجَعْلَنَا وَإِيَّاكُمْ ہمیں اور آپ کو من الطالبین بسارے امام حسائن کے خون کے بدلہ لینے والوں میں قرار دے مَعَلْ مَعَوَلِيَّهِ امام المحدي علیہ السلام کیا کہاں ہم نے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اسلام دین مکمل حیات انسانی کے لئے ایک کمینل دین نہیں ہے ایک کوئی قومی دین نہیں ہے اس ساری انسانیت کو دعوت فکر دیتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس سے ہٹ کر کوئی اور سسٹم نہیں ہے وَمَنْ يَبْدَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِي اس سے ہٹ کر کسی اور سسٹم کو تم نے اپنا لیا you will be the loser تم خاسرین میں سے ہوں گے اور دیکھ رہے ہیں آج مسلم امہ کو غیرے مسلم امہ کے معاشرے کو خرابہ ہے کہیں پر انصاف کا نام نہیں ہے دنیا جہنم بنی ہوئی ہے اسلام کا قانون ہے کہ قاتل و مقتول مقتول اگر قتل ہو چکا ہے تو دین اسلام میں اسلامی گورنمنٹ سرپرستی کرے گی مقتول کے فیملی کی اس کو کہتے ہیں اولیاء الدم دم یعنی خون اولیاء ایرس آف دی بلڈ اولیاء الدم حق رکھتے ہیں تین باتوں میں سے ایک ایک یہ کہ خون کا بدلہ خون دوسرے یہ کہ بلڈ منی دیا لے لیں اور ختم کریں تیسرے یہ کہ معاف کر لیں اس گریٹنگ میں جب بہت اہم نکتہ ہے وَجَعْلَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَتْطَالِبِينَ بِثَارِ ہمیں اور آپ کو اللہ امام حسین کے خون کا بدلہ لینے والوں میں ہم کون ہیں بدلہ لینے والے تو معلوم ہوا ہم حسین کی اولاد ہیں بہت ہی اہم نکتہ ہے بہت ہی اہم ہے اس کی طرف ہماری طرف سے نہیں محسن کی طرف سے اَنَا وَعَلِي اَبْوَاهُ مِنَ حَادِهِ فِي حَادِهِ الْأُمَّةِ میں اور علی باپ ہیں اس امت کے امام باپ ہوتا ہے اس امت کا آج ہم جو جمع ہوئے ہیں صرف رونے کے لیے نہیں ہیں خون کا بدلہ مامنا ہے اس لیے کہ ہمارا باپ قتل کر دیا گیا بے دردی سے قتل کر دیا گیا اس کو سمجھنا ہے اس نکتے کو جتنا آپ باری کیسے سے سمجھیں گے اس میں سمجھ میں آئے گا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے ہم کیوں گھروں سے باہر نکلتے ہیں کیوں آج تک کیوں آج کھانے کا احتمام نہیں ہے باپ کے مرنے کے بعد گھر میں کیا ہوتا ہے اگر باپ بے دردی سے قتل کر دیا گیا تو کیا ہوتا اس گھر میں اے اولیاء ادام اے وارث حسین جلدی آوہ نصب تیرا خون بہا تیرا نام لینے والوں کا بھی خون بہا ہے اجرکا مال اللہ کیا کہوں نہیں مالو ہم بارے اماموں کے ماننے والے ہیں ہمارے پاس یہ عقیدہ ہے کہ ہر امام جانے سے پہلے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے یہ امام ہے میرے بعد یہ امام ہے گویا آفیس ہینڈ آؤور ہوتا ہے وہ اس آنے والے امام کے پاس میرے بعد یہ امامت کرے گا جس عالم میں امام ہے حسین نے ہینڈ آؤور کیا جس حالت میں امام سجاد نے امامت کو لیا ہے کسی امام نے نہ اس حالت میں دیا ہے نہ اس حالت میں لیا ہے امام سجاد کہتے ہیں بے ہوشی کا عالم تھا میں عصر کے وقت لیٹا ہوا تھا میرے بابا نقشانہ گلائے تھا میں نے آکے کھولی کیا دیکھا ایک سفید طائر ہے میرے سراؤں میں مہٹا ہوا ہے ریٹ سفید ہو چکی ہے خون کے دب میں کھولے میں دیکھا ہے میرا آبیس ریاکشن یہی تھا میرا بدی ہی سوال یہ تھا بابا یہ عالم کیوں ہے کیا چچا باس نہیں ہے امام نے فرمایا قد کو دل شہید ہو گئے امام سجاد نے پھر سوال کیا امام سمجھ گئے اب یہ فہرز پوچھے گا لمبی فہرز پوچھے گا ارے بھائی آپ کے پاس نفسیات کے ماہر سائیکولوجس کہتے ہیں اگر کسی کا بیٹا جوان مر جائے تو فوراں باپ سے مت کو مر گیا اس پر واقع ہو جائے گا آئے اس ناسے خمر دو یہ بیٹا سوال کر رہا ہاں چچا کہاں ہیں بھائی کہاں ہیں امام نے روک کر ایک جملہ کہا ہم اگر ایک جملے کو یاد کریں بس ہونے کے لئے کافی ہے پورے روز آشو کے مسائب بیان کر دیئے امام نے اے بیٹا مردوں میں سوا تیرے اور میرے کوئی بھی نہیں جنس میں یا تم ہوں یا میں ہوں اور اب میں بھی جا رہا ہوں اب میرا بھی وقت آ رہا ہے اس کا وقت قریب ہے یہ بیٹا یہ امامت تمہارے حوالے جب پلٹ کر مدینہ جانا ہمارے چاہنے والوں کو سلام کہنا شیعاتی مائن شریف تمہار مرمان گروڑی یہ میرے چاہنے والوں جب کبھی پانی بھی نہ اولین زندگی کی ضرورت کا نام ہے پانی فرسٹ نیت اس کا نام ہے پانی جب بھی تم پانی پینہا یعنی اولین ضرورت میں مجھے یاد کرتا اے پانی گلاس ہاتھ میں لیا اب مزاقہ رہا پانی میں اسی لئے تاریخ یہ کہتی ہے جب بھی سید سجا وہاں دیکھے بلا یہ بات حتیٰ وضوح کے لئے پانی آتا تھا کہہ بلا یہ رکھتے تھے بابا اسلام علیکہ یا ابتا اقتیل الاتجتان اے میرے پیاس بابا حجر کو مغلاللہ ذمہ داری کا احساس رہے روز آشور روز احیاء دین جس دن دین کو بچا کر اپنا گھر لٹا دیا حقاؤ کے بنا الان الان است حسین خوجہ اجمیری نے بڑی جرات کی ہے کہ حسین نے بنیاد ڈالی لا الہ الا اللہ کی خوجہ اجمیری کہاں سے کہہ رہا ہے آدم نے بنیاد ڈالی نم نے محنت کی ابراہیم نے محنت کی موسیٰ نے محنت کی عیسیٰ نے محنت کی سرکار نے محراج تک پت پہنچا دیا اليوم اکملت لکم دینکم آج دین کامل ہو گیا تم پھر یہ کہاں سے کہہ رہا ہو بنیاد حسین نے ڈالی اس وقت کہے گا پڑھ تاریخ کو پچاس سال کے اندر اس دین کو تباہ و تاراج کر دیا گیا اس بیلڈنگ کو سمیش کر دیا گیا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی پھر حسین نے انہی اینٹوں کو اینٹوں پہ رکھ دیا مگر بیچ میں گارہ نہیں ڈالا خون ڈال دیا تاکہ اس کی طرف کوئی پرد کر نہ دیکھ سکے حسین نے اس عمارت دین کو پھر سے بنیاد ڈالی ایسی بنیاد کہ پھر کوئی اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا تاریخ میں پھر کسی نے کسی سے بیعت کا سوال نہیں کیا بتا دیا اب گھرولا انتہا کا نام ہے اس کے بعد کوئی بیعت کا سوال نہیں ہے تو آج دین کے بچنی کی جگہ جو دن ہے نماز یاد رہے نماز قضا ہونے نہ پائے یہ حسین کا مقصد ہے روزے قضا نہ ہونے پائے یہ حسین کا مقصد ہے میری بہنیں سیاہ لباس میں پھر رہی ہیں ہجاب 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 اگر ہجاب نہیں رہا تو پھر کیا حسین کی یاد ہے اگر زینب یاد نہیں رہی زینب کی چادر یاد نہیں رہی تو پھر کیا حسین کی یاد ہے صرف لفاظی میں یاد مند کیجئے حقیقت دین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے حسین کے سپریٹ کو سمجھئے امام حسین کے اہداف کو سمجھئے سب کچھ دیا کیوں دیا تاکہ دین بچ جائے نمازیں بچ جائے روزیں بچ جائے حج بچ جائے زکاة بچ جائے مکمل تمام دین بچ جائے حسین کی قربانیوں کا جب اس طرح سے اس لیور سے دیکھیں گے تو پھر ہمیں احساس ہوگا اور وردگار ہم اولیاء ادم ہیں ہم ان کی اولاد ہیں ان کا بدلہ لینا ضروری ہے کس کے ساتھ لیں اس لئے زمانہ پھر ہم سے بدلہ لے رہا ہے اس لئے امام کو یاد کرے مولا جلدی تشریف لائیے تاکہ خون کا بدلہ نہیں آجائے اصل کا وقت قریب آ رہا تھا حسین نے ہینڈ آور کر کے امامت کو باہر نکلنے لگے تاریخی کہتی ہے کہ عورتیں گھیر دیں مقاتل کہتے کہ عورتیں گھیر چکی تھی بچے گھیر چکی سب سے مشکل مرحلہ علمہ آف کربلا پر ہے وہ کہتے ہیں کہ جب میں لکھتے لکھتے اس مقام پہ پہنچا سب سے زیادہ مشکل موقع امام حسین کے لئے کیا تھا سب سے بڑی مسئبت حسین کی کیا تھی علی اکبر کی شہادت عباس کی شہادت لکھتے لکھتے مجھے نین آ گئی تو دیکھا بی بی کہہ رہی ہے مجلسی میرا بیٹا بڑا شدی تھا یہ وہ سوکرین وہ بہت بری وہ بہت شدی تھا شہادت اس کے زیادہ تھی علی اکبر کی شہادت اس کے لئے کوئی بڑی بات نہیں تھی عباس کی شہادت اس کے لئے بڑی بات نہیں تھی میرے بیٹے کے لئے سب سے بڑی بات یہ تھی خیمے سے نکالنا جا رہا تھا چھوٹے چھوٹے بچے دو ملکہ گئے گئے رہے تھے ملکہ کس کے حوالے کے ملکہ ملکہ کس کے حوالے ملکہ دو جملے کہے علیکن من السلام عربی میں یہ سلام آخری سلام کہتا ہے علیکن من السلام کن کے مراب یہ ہے علیکم نئیدہ علیکن میجورٹی لیڈیز کی تھی علیکن سوائے سید سجاد کے سب مر ختم ہو چکے تھے علیکن من السلام اے تمام عوردوں میرا آخری سلام ہے ہاں دیکھو میں جا رہا ہوں اب مسئیبت کے لئے تیاب ہو جاؤ یعنی سکینہ تماچے لگیں گے زینب جانا جنے گی اب رسیہ آبادی جائیں گی اب مسئیبت کے لئے تیار ہو جاؤ اب مسئیبت کے لئے تیار ہو جاؤ اس کے بعد دوسرا جملہ ریالیٹی کو بھی بتانا ہے حقیقت کو بھی بتانا ہے زینب پلٹ کر واپس جاؤگی جب نانا کے پاس جانا ہمارا سلام کہنا جو ہمارے گزری اس کو بیان کر دینا خدا حافظ میری بہن حمید کہتا ہے کہ خیام کا پردوں اٹھتا جاتے تھا گرتا جاتے تھا حسین نے کہنا جاتے تھے کبھی بی بی آل اٹھ جاتے تھی کبھی بچے پڑ جاتے تھے حسین نے ایک شیر بڑا ترکتو خلق تررن فی حواق پردگار تیری محبت میں سب کچھ دے دیا سب کچھ دے دیا مالک تیری محبت میں میں نے سب کچھ دے دیا میں میں سب کچھ دے دیا میں سب کچھ دے دیا لکھ آل آل اب میرے بچوں کو یقین کرنے جا رہا ہو تیکھ تو سب مالک خیر ہو جہاں بھی جائے دنیا بار خدا شکر رہے میڈی آپ دیکھ رہے لاک دنیا چھپانا چاہے جو زیڈلین سے لے کر ابتدا سورج کے نکلنے سے لے کر غروب تک کنیڈا کی بہن گوور تک جہاں اللہ اکبر کی آواز ہے وہاں حسائم کی آواز جہاں سجدے ہو رہے وہاں حسائم جلوس نکل رہے ہیں کہیں سردی میں نکل رہے ہیں کہیں دھوب میں نکل رہے ہیں کہیں بارش ہو رہی ہے ماتم ہو رہا ہے کون خریب ہے یہ جو گھر میں رہنے نہیں دیتا یہ کون مظلوم ہے جو کہتا ہے کہ باہر نکل یاد کرو میری یاد اس لیے کہ میں سب کچھ دے دی حجر وقام علی اللہ حجر وقام اللہ امام باہر خیام کے مقاتل میں آج کی عامال میں ہی لکھا ہے مقتل پڑھو مقتل پڑھو مقتل یعنی قربلا کے واقعات کو کہتے مقتل پڑھو مقتل کو یعنی خیام کے باہر آئے فَنَذَرَ يَمِينًا وَشْمَالًا یا عبدال الصفاء وَفُرْسَانَ الْحَيَجَانَ اے میرے شیروں اے میرے دلیوں اے مسلم اے حباز اے ایک ایک یاد کیا کہاں میں سبعے سے مولا 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 سبعے کی طرح پہ اممہ گھوڑے کے تحریف کوئی تو رکعہ کو تھا کوئی تو آگے بھائے کوئی تو مجھے مٹھا دے کوئی نہیں تھا زینب سمجھ نہیں بھائی آگے کے لہے رکعہ کو تھاما بھائی اممہ سبعہ کرتے سبعہ اسلام میں جنگ نہیں ہے اسلام میں دفاع ہے نیچرل ریاکشن ہے حتیٰ ابتدا میں جب خیام ہٹائے گئے اس وقت بھی امام حسین عباس کو روک دیا تھا ہماری طرف سے پہل نہیں ہے ابتدا ہے جنگ کربلا میں بسوے آشور سے پہل ہے جب قدر سے تیر آیا تھا پھر جواب ہے ہماری طرف سے حتیٰ نو محرم کو کمیونکیشن کی انتہا ہے مولا نے میٹنگ بلائی تھی میٹنگ بلائی تھی کہ اس سے ابن ساتھ کمینڈرن چیف سے گفتگو کرنے کے لیے پاریخی کہتی ہے کہ تیہ ہوا کہ خیامہ گا کدھر رکھا جائے خیامہ جہاں پہ گفتگو ہو تو بیچ میں خیامہ رکھا گیا ادھر سے کون آئیں گے ادھر سے کون آئیں گے امام حسین اندر گئے ابن ساتھ باہر حضرت عباس نو محرم اچھی طرح سے سیادر کیجئے اے سپیرٹ آف کربلا آخر وقت تک جن نہیں ہونا چاہیے جب خیام میں گئے اندر خیامے میں مولا نے کہا نکل جاؤ واپس چلے جاؤ کیوں کر رہے ہوئے ہیں تم جانتے ہوئے کون ہو بدبخت نے کہا نا میں پاس پوزیشن اتنی بڑی ہے اتنی بڑی دولت مولا نے کہا تجھے کچھ ملنے والا نہیں تم ختم ہو جاؤ گے اگر تجھے چاہیے تو میں جنر پہ گھر دلا دیتا میں دنیا پہ دلتا اس کو نواز رسول جوان جنت کا سردار وقت اگر میں تجھے جنر دلا دیتا اگر کسی چیز کی ضرورت ہے چلے جا واپس آخر میں کہتا ہے کہ میرے بیوی بچوں کا کیا ہو امام اس وقت اصابت ہاں میں کڑے ہوتے ہیں اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِو جیو اپنے بیٹ اپنے گھر والوں کا سوچ رہا ہے کسی آر وال کی سوچتا نہیں ہے یہاں تو پورا مکمل سسٹم کو بچا نہ جاؤ آخر میں تمہاری خراب ہوگی وہاں سے نکلے اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جب قریب آئے ہیں اصرِ آشور پھر بھی تعرف کروایا پورا گھر ختم ہونے کے بعد بھی مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَا جو جانتا ہے وہ جان لے تیس ہزار فوجیں تھلوارے تھبر تیار کول کل کھڑے ہوئے ہیں نکلہ تنہاں کھڑا ہوا کہہ رہا ہے جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے جو نئی مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَا وَمَنْ لَمْ يَعْرِفُنِي اَنَا اَعْرِفُهُ جو مجھے نہیں جانتا میں اس کو بتائے دیتا ہوں اگر کوئی نہیں جانتا تو جان لو میں محمدِ مستفیٰ کی علاہ علیہ مردزا کا بیٹا ہوں چلے جاؤ اب بھی چلے جاؤ اب بھی موقع ہے چلے جاؤ مات کرو جنگ پورا گھر دینے کے بعد پھر بھی مولا محلت دے رہے ہیں اب بھی still you are time نکل جاؤ آبیس میرے پیچھے مت بڑھو دیکھو بہت ختم نام مرالا مگر وہاں سے کوئی جواب نہیں آئے اچھا تم نے تائے کر لیا ہے تو آؤ اب یہ پیاسے لجنگ شروع کی تاریخیں کہتی ہے کہ مولا نے کمر کو باندھا تھا تلوات چلا رہے تھے جس طرف جاتے تھے سر کٹ کٹ کے گھتے جاتے تھے جس طرف چاہتے تھے چلے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے تم نے علی اکبر کو مارا ڈالا تم نے میرے تاسر کو مارا ڈالا تم نے میرے گھر گھر پائی دیا آؤ میرے مقابلے میں جنگ گھر 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 افراد کی طرف گیا ہے عباس اٹھو اٹھو آپ نے حاصل کی جائے دیکھو گھمسار کی جم شجاعت سب سے بڑھ کر ہر امام کی جو ورچوز ہیں امام علی کے ساتھ شجاعت العلبیہ نہیں ہے سولت الحیدریہ ہے امام حسن کے ساتھ حلم الحسنیہ ہے پورے چودہ معصومین کے ساتھ ایک ایک جو ورچو بیان کی جاتی ہے فضائل اور میں امام حسین کے ساتھ وشجاعت الحسینیہ تین دن کا بھوکہ بیاسا جس کی کمر بھی ٹوٹ گئی ہے جس کے آنکھوں کا نور بھی ختم ہو گیا ہے وہ جنگ کر رہا ہے ایسی جنگ دنیا نے نہیں دیکھی آخر میں آواز آئی یا ایک ہن نفس المطمئنہ ارجعی لہ رب کے راضیت مردیہ امام نے نام تلوار کو رکھا انہا للہ و انہا الہی راجہوں تاریخ اٹھا گنگن کی تاریخ نے لکھا ہے کس نے کہاں پر کیسے مارا کس ضرب سے مارا یہ بھی عجیب غریب تاریخ ہے کہ ایک ایک کے وار کی ڈیٹیل موجود ہے امام ردن بِقضا یہی و تسلیم الہمر جس کے پاس جو تھا اسے مارنے لے تھا کوئی دلوار چلا رہا تھا کوئی دلوار چلا رہا تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتر ورسا رہا تھا امام ذل جناب پر سمل نہیں سکے گھوڑے پر سمل نہیں سکے گرنے لگے مجھے نہیں معلوم ہر شہید جب گرتا تھا تو مولا کو بکارتا تھا مولا حاصلی سلام مولا مدد کیجئے چچا مدد کیجئے مامو مدد کیجئے اب حسین گر رہا ہے بکارے تو کس کا بکارے شاید یہی آماد آئی ہوگی امام عجر و قامہ علی اللہ عجر و قامہ علی اللہ و صاحب ہوں انشاءاللہ خدا کسی غم میں نہ بلائے خدا یا حضادہ دنیا بر میں جان جائیں کہ جان مالہ اور عزت کی حباظت ضرمہ مالک بے کچھ نہیں بانتے ہم دلگاہ جاتے گھر سے باہر نکلتے کوئی پروہ نہیں ہوتی نہ دوب کی نہ جان کی نہ مال کی یہ کونسا پیاسا ہے یہ کونسا خون ہے جو گھر میں پیٹنے نہیں دلتا روز آشور نکلو نکلو یاد کرو اس کی وہ بہت ہی عظیم ہیں گھر سے باہر نکل جاتے ہیں عزیزانے گرامی ادھر حسین گیرے گھوڑا الزلیمہ الزلیمہ کہتا ہوا مقتل سے خیامگاہ کی طرف گیا بی بیاں انتظار کر رہی تھی ہینہنا میں کی آواز آئی ساری بی بیاں باہر نکلی کیا دیکھا عزیزان کٹیل ہوئی ہے واقعی کٹیل ہوئی ہے عزیزان دھلیمہ ہوئی ہے سکینہ نے لجا میں فرض کو دھانا یہ نہیں پوچھا بابا کہا ہے پوچھا گھوڑے کہ بابا کو پانی پلائے گیا زلجنہ غور سے دیکھ رہا ہے غور سے دیکھ رہا ہے غور سے دیکھ رہا ہے زینب سمجھ گئی کچھ کہنا چاہتا ہے آگے آگے زلجنہ پیچھے پیچھے زینب خدا زیارت نظر کرے سب یہ کہتے کربلا کربلا جانا ہے کچھ نہیں چاہیے زیارت کرنا ہے کچھ نہیں چاہیے ظاہر ہو جاؤ تو یاد کرو زینب تلے زینب یہ آج بھی موجود ہے یہ کیا تلے زینب یہ تھا زینب کا ٹیلہ کیا ہے زینب کا ٹیلہ یہ جب زلجنہ کے ساتھ وہ پہنچی ہیں دیکھا نیچ لے نیچے نشیب کی طرف کیا دیکھا بھائی کا وہ عالم جو کسی بہن کو نہ دکھا ہے شیمر جان لے سنا راست ہے شیمر سینے پہ زبان دو اے حاجرہ پانی کی دلاش میں صفا و مرمہ جانا آسانہ ہو لیکن ہی بھائی کی ایک ایک زمین پہ رہا ہے اور شیمر سینے پہ رہا ہے ایسے معاقے پر کتنی ہی بڑی قوی عورت یوں نہ ہو اس کے پاہے لا رس جائیں مگر اللہ رے علی کی بیٹی زینب دوڑی ہوئی گئیں اپنے صاحب کمینڈر چیف کے پاس اپنے صاحب اپی موقع ہے نواز رسول کرتا ہے بجھو لے اپنی موقع ہے زائمہ پھرتی رہی کوئی بجھو لے نہیں رہا زمین کو زمین آیا آمین سو جی جی ایک آدھر کو دلائے بوسائے سلاللہ علیکہ یا باب دلہ وعللہ روح اللہ تیحلت بفنائک وانا خبرہ گرکم من السلام ابدا ما بقیتو بقی اللیل والنہار السلام علی الحسین وعلو علی بن الحسین وعلو اولاد الحسین وعلو السحاب الحسین فیالیتنا کن معکم فنفوز معکم فوزا واللہ مادم حسین مادم حسین مادم حسین